یہ آزاد کشمی ریڈیو میرپور ہے میڈیم ویف 320 اشاریہ 51 میٹر بینڈ 936 کلو ہرٹس پر جمہو و کشمیر کے بہادر جانباز اور حریت کے متوالے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جمہو و کشمیر کے حریت پسندوں نے بھارتی استبداد اور سامریازیت کا مقابلہ کرتے ہوئے لاکھوں جانوں کی کربانیاں پیش کی ہیں آج ہم ایک ایسے ندر دلیر کشمیری سپوت کا ذکر کریں گے جس کی لا زوال کربانی نے تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئی جلا بخشی وہ ہیں نائک سیف علی جنجوہ شہید نشان حیدر سیف علی جنجوہ 25 اپریل 1922 کو موزا کھنڈار تصیل نکیال میں پیدا ہوئے آپ کے والد محترم معصوم خان موزا کھنڈار کے ایک معمولی زمیدار اور پرانی وضاقتہ کے آدمی تھے جو اسلامی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرت آپ نے ابتدائی تعلیم پرائمری سکول کھنڈار سے حاصل کی اور پھر دیگر دینی کتب کا درس علاقے کے علماء سے حاصل کیا جس نے ان کی شخصیت پر گہر حاصل ڈالا آپ 18 مارچ 1941 کو برٹش انڈین آرمی کی رائل انجنئر کور میں برتھی ہو گئے پشاورانہ امور میں نہیت پختگی حاصل کی جنگ عظیم دوم کے اختتام پر ان کی یونٹ برے صغیر سے واپس آئی تو کچھ عرصہ جلندر اور لاہور کی چھاونیوں میں قیام کیا سیف علی جنجوہ بھی برٹش انڈین آرمی سے سکدو شوکارت گرد تشریف لائے یکم دسمبر 1947 کو مجاہدین کی غیر منظم تنظیموں کو منظم کر کے مقامی یونٹ بنانے کا عمل ازاد جمہور کشمیر میں آرکین شروع ہو چکا تھا یکم جنوری 1948 کو مینڈر میں شیر ریاستی بٹالین کے نام سے میجر بعد ازان لیفٹین کرنر شیر ایمند خان نے منظم کیا جن مجاہدین نے شیر ریاستی بٹالین میں سب سے پہلے شمولی تختیار کی ان میں سیف علی جنجوہ پیش پیش تھے محاذ جنگ میں پی در پہ نمائیہ کارت کردگی کا مظاہرہ کرنے پر یکم دسمبر 1948 کو سیف علی جنجوہ سپائی رنگ سے ترقی پا کر نائک کے عودے پر فائز ہوئے اور جونئر کمیشنڈ افسران کی کمی کے پیش نظر انہیں پلاتون کمانڈر بنا کر بی کمپنی میں تائنات کر دیا گیا دشمن جب بدہ کھنہ پر بھرپور کا روائی میں مصروف تھا اور ساتھ ہی پیر کلیوہ اور باقی محاذ پر حملے کر رہا تھا تو چوبیس اور پچیس اکتوبر کی درمیانی شب کو نائک سیف علی جنجوہ نے اپنی پلاتون کی نفری بڑھانے کے لیے گاؤں کا دورہ کیا اور کچھ تازہ دم جاہدین کو ساتھ لے کر محاذ جنگ پار لے گئے بدہ کھنہ پر قدم جمانے کے بعد دشمن نے پچیس اکتوبر انیس سو اٹھالیس کو صبح پانچ بجے پیر کلیوہ بروٹ گالا اور دراوہ پر یک مشتہملے کا آغاز کر دیا آپ نے دفاعی حسار کے قریب دشمن کو آتے ہوئے دیکھا تو نائک سیف علی جنجوہ نے اپنے مٹھی بار سپائیوں کے سامنے ایک ولولہ انگیز اور امان افروز مختصر لیکن جامعہ تقریر کی جس کو سنکار ان کے نوجوانوں کے حوصلے اس قدر بلاند ہوئے کہ وہ جذبائش ہو کے شہادت سے تڑپ اٹھے جو ہی دشمن کا ہراول دستہ سو گز کے فاصلے پر اندر پہنچا تو نائک سیف علی نے فائر کا حکم دے دیا اور خود بھی ال ایم جی سے فائر کی بچھار شروع کر دی ساتھی مجاہدین نے بھی اس چابق دستی اور ہنر مندی سے ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے کہ دشمن کی دو کمپنیوں سے زائد نفری کا صفایہ کر دیا اور تین ٹینک بھی تباہ ہوئے دشمن کی لاشوں سے پیر کلیوہ کا دامن اٹھا پڑا تھا لیفٹینن رحمت علی اور لیفٹینن آیاز دستیاب کمت کے ساتھ پیر کلیوہ پر سیف علی کے دفاعی اثار کی جن رواندوان تھے 26 اکتوبر کو سیف علی نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ سب نے رائے خدا میں حق ادا کر دیا ہے ابھی دشمن پھر تمہاری طرف بڑھ رہا ہے فائر کھول دو اور اس کی خبر لو پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلاند ہوا اچانک دشمن کے توب خانے کا ایک گولہ سیف علی جنجوہ کے سینے پر لگا انہوں نے شہادت عزمہ پائی اور اپنے ساتھیوں کے لیے جرت و جسارت کی ایک ایسی مثال اور روایت قائم کی جس کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ جب تک اس قوم میں ایسے مردان حریت موجود ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی چودہ مارچ انیس سو انچاس کو ازاد جمہوہ کشمیر ڈیفنس کونسل کا جلاس ہوا جس میں نائک سیف علی جنجوہ کو شخاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ازاد جمہوہ کشمیر کا سب سے بڑا فوجی عزاز حلال کشمیر عطا کیا گیا بعد ازاں حکومت پاکستان نے سیف علی کی لازوال کربانی کی بدولت پاکستان کا اعلی ترین عسکری عزاز نشان حیدر عطا کیا نائک سیف علی اور ان کے ساتھی مجاہدین نے نہ صرف دشمن فوجوں کی پیش قدمی کو روکا بلکہ انہیں واپس ستواری چھوننی تک دکیل دیا اگر اس وقت نائک سیف علی جنجوہ اور ان کی بٹالین کے نوجوان خوی رٹا اور نکیال کے محاذ پر دشمن کی پیش قدمی کو نہ روکتے تو آج کوٹلی بمبرو میرپور کا علاقہ آزاد کشمیر کا عصہ نہ ہوتے ہمیں ان شہدہ اور غازیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے جن کی کربانیوں کی بطولت آج ہم آزاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں